بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حکیم عبد الماجد فاضل طب و جرات اپنے چینل ہر پل سید کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں اس ویڈیو میں حیضہ کے بارے میں گفتگو کروں گا اور اس کی وجوہات احتیاط اور علاج کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ناظرین حیضہ ایک خطرناک مرد ہے اور اگر احتیاط نہ کی جائے تو بعض دفعہ یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس مرد میں مریض کو قیع اور دست آنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے اس میں پانی کی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اور خون گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دل پر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور باز وقت خون اتنا گاڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے دل باندھ ہو جاتا ہے اور مریض موت کے موں میں چلا جاتا ہے ناظرین نسخہ جات بتانے سے پہلے میں اس کی احتیاطیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مرض سے کیونکہ مرض سے بچنے کا واحد ذریعہ احتیاط اور پرہید ہی ہوتا ہے سب سے پہلے ناظرین ہمیں اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہئے اور اپنا زیادہ تار وقت اللہ کی یاد میں خرچ کرنا چاہئے گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھام کر رکھنا چاہئے وبا کے دنوں میں ناظرین جب حیضہ پھوٹ رہا ہوتا تو زیادہ کھانا کھانے سے پریز کرنا چاہئے اور ایسا پی نہ ہو کہ خالی پیٹ رہنا چاہئے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اور مرض لا حق ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے حیضہ کے دنوں میں سکی بادی اور باسی غیضاؤں سے خصوصاً پریز کیا جانا چاہئے اس کے علاوہ آخر میں سب سے اہم احتیاط جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو گھر میں حیضہ کی شکایت ہو جائے تو اس کے فضلہ جات یعنی بولو براز کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا چاہئے اس طرح دوسرے تندرست افراد کو اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچایا جا سکتا ہے آپ ناظرین آپ نے اپنے نسخہ جات کی طرف اس ویڈیو میں جو بھی نسخہ جات بتاؤں گا وہ اس مرض کے لئے بہت ہی مفید اور عالی قسم کے نسخہ جات ہیں آپ ان نسخہ جات کو بنائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں نسخہ جات کے شلفلے میں اس مرض کا پہلا نسخہ بتانے جا رہا ہوں آپ اس کے اجزاء نوٹ فرمالیں بیخ پوست مدار ایک طولہ فلفل سیاہ ایک طولہ دونوں کو ادرک کے پانی میں کھرل کر کے مونگ کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ہر آدھے گھنٹے کے بعد مریض کو ایک ایک یا دو دو گولیاں ارک بادیان کے ساتھ کھلیں انشاءاللہ ہر قسم کے حیدہ کیلئے یہ گولیاں مفید اور لا جذاب ہیں اور بری سے بری حالت میں دی اللہ اللہ کے حکم سے اس مر سے شفا ہو جاتی ہے جیزے کے ناظرین میں نے بتایا کہ پوست بیخ بیخ پوست مدار یعنی آج کی جر کا چھلکہ بیخ جر کو کہتے ہیں پوست چھلک کو کہتے ہیں آج مدار آج کو کہتے ہیں آج کی جر کا چھلکہ آپ نے تولے لینا بھی ایک تولہ لینی ہے دونوں کو ادرک کے پانی میں کھرل کرنا ہے اور موہن دانے کے برابر گولیاں بنا لینی ہے ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک یا دو دو گولیاں مریض کو ارک بادیان یعنی سوف کے ارک کے ساتھ دیں انشاءاللہ ہر قسم کے بہیدہ کے لیے مریض انشاءاللہ صحت جاب ہو جاتا ہے محترم ناظرین دوسرا نصفہ بھی آپ نوٹ فرمالیں یہ نصفہ نہ صرف حیزے کے مرض میں مفید ہے بلکہ پیٹ کے دیگر امراض میں بھی بہت محصر ہے اس کے اجزاء ناظرین نوٹ فرمالیں فلفل سیاہ دس طولہ نمک سیاہ طولہ زنجبیل ایک طولہ ان سب اجزاء کو پانے کی مدد سے ان سب اجزاء کو پہلے پیس لیں پھر پانے کی مدد سے گولیاں چنے کے برابر گولیاں بنالیں اور ارک سانت یا ارک گلاب کے سانت ایک گولی ہر گھنٹے کے بعد دیں انشاءاللہ مریض تندرست ہو جائے گا ناظرین یہ تھے ایزاء کے متعلق چند آزمودہ نسخہ جات آپ ان نسخہ جات کو بنائیں اور ایزاء جیسے موزی مر سے جان سنیں آخر میں ناظرین آپ سے چھوٹی سی مدارش کہ آپ میرے چینل ہر پلسیت کو سب سکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور اس کے علاوہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کے علاوہ کسی اور دکھارے کا بھی بھلا ہو جائے اور آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو سکیں آپ ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ